دوسرا وقت جڑا مجلس شبیر چھوڑے اس قیمتی اور نایاب وقت چاپنے اپنے مرہومین نشامل فرماؤ بالخصوص اس نگری دے جتنے سادات و مومنین اس دنیا تو جا چکے انہان شامل فرماؤ بلخص بلخص بانیان دے مرہومین دے بلندی درجات دی خاطر اوچے آواز دے نال سالوات میرا یقین ہے جتنے ٹور آئے ہو خالی جھولیاں لے کے آئے ہو خالی دامن لے کے آئے ہو درواز تھنی فتو یادے میرا ایمان ہے جس دروازے تے ٹور آئے ہو دروازہ اتنا کھلا دروازہ ہے جس دروازے تے فرشتے سوالی بن کے کھلو تے یہ دروازہ ہے جس دروازے تو انبیاء خالی نہیں جاندے یہ مقدس بارگاہ ہے سپاک جگر میں مرہ کے رشتے سوالی اپنی اپنی جوریاں پیدا ہوگئے بلخصوص بلخصوص آج دی مجلس اچ کوئی مومن کوئی مومنہ بے اولاد ہے تو ایک سلوات اولاد نرینہ دورا کے بلخصوص بلخصوص ہر شیعہ دل دی صدا اس دور دی سب تم بڑی اور احمد ضرورت اول و آخر ایک سلوات واجباً امام زمان علیہ السلام دی آمدو سلام تیری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمہ الرحیم صلوات ماشاءاللہ اول والاقبت رحمہ الرحیم رحمہ الرحیم رحمہ الرحیم صلوات اما بعد فقد فعل رسول اللہ صلوات صلوات فضائل علی و علی مشارکی فیحا صلوات احباب اہل بیت حاضرین مجلس شرفہ علاقہ وزرگان بہت ہی واجب الاحترام میرے سنشیہ صاحبان دعا ہے خالق و مالک اللہ تمام احباب دا صفیہ ذات ترائیہ قبول و منظور فرماؤ جتنے بھی محبان آل محمد دور نزدیک تو سفر کر کے بارگاہ امام صفیہ ذات ترائیہ میرا وارش زمین و زمن مولا مالک کی ممکنات مولا قدم قدم تے دھوڑے میرے صغیرہ و قبیرہ منظور فرماؤ اس ذکردہ صدقہ میرا مالک بانیان دے رزق وچ وشت اور برکت اتا فرماؤ اس ذکردہ صدقہ جتنے ترائے ہو حسین دی اممہ آج دی مجلس سچو کسے مومن کسے عزادار مخالی جھولی نہ ہوتا اجازت ہے میرے صحیبان نوکری دعواز کی تا ہے جو تعداد کافی ہے تعداد دے مطابق ایک سلوات اس قدر بلند پڑو جو دعا ماں قبول ہو جامین اللہ ناظم حسین جعفری صاحب انہ دے والدین مرغمین مالک درجات بلند فرماوے اولاد نے مالک رزق وچ اضافہ فرماوے بخت ایضافہ فرماوے شراز حسین دے بیٹے دی مالک صحت دے ناظرین کی دراز فرماوے نوید اقبال دی والدہ بیمار مالک انہ میں اس ذکردہ صدقہ صحت اکلی عطا فرماوے نوید اقبال مالک اس ذکردہ صدقہ اولاد نرین عطا فرماوے مالک اس ذکردہ صدقہ مقصوصہ سیزادی بیمار مالک اس ذکردہ صدقہ صحت اکلی عطا فرماوے مزید جتنیاں دوامہ ذہن اچھ لے کے بیٹھے ہو حسین دے اممہ کس مومن کسی ازادار نو اجدی مجلس چکھا لی جھولی نہ اٹھا لی اجازتے جنوں کو سراز کی تب اجدی مجلس چکڑا دین میں لے کیایا میرا دلی اجدی مجلس چچھ میں علی بادشاد عام فضائل نہ سنو مربانی میں جملہ گئے کہ آج دی مجلس علی بادشاد عام فضائل نہ سنو اکثریت چپ کر گئیے خامل جو بائی خلائل علی کا عورت عام فضائل نہ سنو مربانی مربانی لیکن جڑا دین میں لے کی آیا میرے دینے آج علی بادشاد عام فضائل نہ سنو جڑے خود نبی پاک سنا کے گئے مربانی مربانی آج دی مجلس میرے دینے علی بادشاد عام فضائل نہ سنو جڑے خود نبی پاک سنا کے گئے اس لی وجہ ہے میں دشنا چاہنا چوک دی مجلس میرے یقین ہے آج دی مجلس ہی ساڑے سنو بھائی بھی تشریف فرمانے کسی دی دل آزاری کرنے دا نام مجلس نہیں کسی دی دل دکھان دا نام مجلس نہیں کسی دی دل توڑے نہیں جاندے کسی دل جوڑے جاندے جی 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 ذکروں نہ دے دکھانا دے مالکہ دکھانا دے مالکہ تکھانا دے ذکر ہووے تو نا دے ذکر جبہ کے نکاہ دے نہیں نڈوڑے اللہ جنی ادراہ سنو آو یا جاری میرے کی اپنے دینی چی اپنے دلنج محبت پیدا کرو شیع نال محبت نہ کرو رسول نال دے محبت کرو یا ذکر نواز ہے رسول نال اللہ جنی ادراہ سنو مالک سے دنار جنی ادراہ سنو میں جملہ اس وحصے شروع کیا ہے ساڑھے تیتراز ہوں میں جی شیعہ علی نوبدا چھڑ دن شیعہ علی نوبدا چھڑ دن میں کوشش کرنا ہر مجلس ہی چنا ایک دو جملے پیغام دے ہم دنے جڑے میں چھوڑ کے جانا ہوں شیعہ علی نوبدا چھڑ دن اتنے شرفہ بیٹھے ہیں میرے سامنے اتنا مجمع بیٹھے میرے سامنے ایک مندہ اٹھے مند سے بھائی علی دی وہ حد کیڑی ہے جس حد تو اسی بدات چھڑ دیں نربانی سارے بولو اللہ نے نہیں اندرال سمار سان علی دی کوئی حد سمجھا رہے اسی حد تو دو پیر پچھے رکھ جا رہے سان علی دی حد ہی نہیں پیغام دی اسی حد تو کی بدات ہے میں بار سرے ممبر سید میاں مظلوم داداکر میاں مہمان ادوارڈا بار سرے ممبر میں حلف جا کے ایک گلہ جنہی مجد سے سمجھانا چاہنا یاد رکھے دمانا یاد رکھے دمانا اسی شیعہ پاگل نہیں جھلے نہیں اسی جس دروازے تو خدا لے آئے اسے دروازے تو علی مرتضی آئے اسے دروازے تو علی مرتضی آئے فرق کیا ہی فرق صرف اتنا ہی کہ مصطفیٰ فرمائے من جو خدا ہے حضیح کم بند کر کے من دے بیکیا نہیں خدا پھر بھی ہے سوچیا بھی نہیں اکل تا اس عمال نہیں کیتا حق کا بند کر کے من گئے ہیں تنیل فتو ہی چکوار بیٹھا بھی میرے سامنے میں یقینی قدر کرو گے اسی نا خدا بیک ہے نا سوچے نا اکل چامل ہے بس مصطفیٰ اکھے من جو کسی من گئے خدا ہے میں حیرانہ جس مصطفیٰ یا کھلا کے بغیر بیکے خدا من لیئے اسے مصطفیٰ یا کھلا کے بیک کے بھی علی میں بولو گئے ہیں اللہ جللل سمجھ آئیے ہاتھ بند کرو حیراری ملگانی ملگانی مالکینی ادراز پھار اللہ اکبر فرق صرف اتنا ہے خدا بغیر بیکے منے علی بیک کے بھی جی جی اللہ مجرہ دیر میں لیکے ہیں ہمی رضی اللہ عجلی مجدہ سچ علی بادشاہ دے وہ فضائل سنا مانے رفت نبی پاک سنا کے اجازت دے تو چاہتنے پر دنیا مجھے دخلی کے کائنات اللہ دا نبی ممبر تشریف فرمان سامنے صحابہ اکرام دا مجمع بادشاہ ممبر تے بیٹھ کے ارشاد فرمایا بھئی گوھر نل سنو آج میں محمد وان ایسیت رہے فضیرتا لسنا چنہا جنہا اس کائنات اور کسی کو نہیں صرف میں محمد اللہو اکڑا اللہو اکڑا اللہو اکڑا اللہو اکڑا اللہو اکڑا تمہاشا ہنikelce اکی طویے ادا Mang اتحر انہ محمد رسول اللہ 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 انہ محمد رسول اللہ اتحر انہ محمد رسول اللہ اور اٹھیا اس آکھا یا رسول اللہ فضیلتہ دواریانے اے تے ٹھیک ہے تے علی جو بے کتنی دعا دے کتنی دعا جو ملے دباعت انداز ہو گیا اس آکھا یا رسول اللہ اے تھو تک تے ٹھیک ہے کہ فضیلتہ دواریان تے علی باک رسول مسکرہ کے فرمین دینے اب بے جاؤ فضیلتہ بھی میرینے علی بھی میرے آئے بولو جنہوں سمجھ آئیے ہاتھ اچھے ہے مرونی 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 اللہ نے یہاں را سما یا رسول اللہ فرماؤ کیڑیاں فضیلتہ جڑیاں تھواریاں نے تے علی شریع کے توجہ میرے نے پاسے بھی میرے اوہ فضیلتہ کیڑیاں نے جڑیاں تھے علی شریع کے پاک رسول مسکرہ کے فرمین دین گوھر میں اس خونوں میں محمد بیاداں انہ تروں فضیلتہ میں چوں پہلی فضیلت اللہ نے جنت دا مالک میں محمد نبڑا اللہ فرمین دین جنت دا مالک میں محمد مندبڑی روٹیاں سکے یا رسول اللہ ایتتواری فضیلتہ جنت دے مالک تو سو علی کی میں شریع کے لو بیہیہ سے جو ملے دیندازہ ہو جانا ہے پڑنا کتنے رجلاب میں سونا کتنے ہو سکے یا رسول اللہ ایتتھئی کہ جنت دے مالک تو سو علی کی میں شریع کے پاک رسول مسکرہ کے فرمین دین میں محمد بیاداں اللہ نے جنت دا مالک میں محمد نے بنائے یاد رکھو مالک جنت دا محمد چابیاں مندن اللہ حد یوسف بولو مرمانی 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 اچھائیتا سونا سنے جاتے فرمین مرزا جاندہ ایتت بلا کھا اور پاک رسول فرمارے جنت دا مالک میں محمد چابیاں باہجی دعا کر سو جنت دا مالک میں محمد چابیاں مندن اللہ بولو علی اسے یاد رکھنا یاد رکھنا پاک رسول فرمارے مالک میں آن چابیاں علی دے ہاتھ اچھنے علی بیٹھے دروازہ جنت دے تھنیل فتوئی آلے ہونک علی دی مرضی یہ چابیاں کتے نو دے کے اندر بہجے دے مولا نو بار کھاڑ سو اینا ہاتھا لکھا اللہ نے یہ براس ہو مربانی مربانی فرمین جنت دا مالک میں محمد چابیاں مندن اللہ اندر باہجی دوسری فضیلت پاک رسول فرمارے جدا دوسرا عزاز جدا دوسرا منصف جیڑی دوسری فضیلت اللہ نے میں محمد نو عطا کی تھی یاد رکھو میں محمد پیادا اللہ نے حوز قوسردہ مالک میں محمد نو بنائے مندہ پھر اٹھا مربانی مندہ پھر اٹھا اس نے کہا یا رسول اللہ حوز قوسرد بہجی دوسری فضیلت اللہ مسکرہ کے فرمین جنت دے مالک حوز قوسردہ میں محمد پیوامن علی مربانی 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 لہتا نہیں کہہ روے اللہ دنی کی اندراز فرمائے فرمین جنت دے مالک میں محمد نیاز امام دی کھانا سواد ہے تور کے کھایا کرو مانگ کے کھایا کرو کوشش کیتا کرو جتنے ذرات دستر خانتے گر جاننا ایچون کے کھایا کرو میں ہوای کا علی کا کردہ میں سارے اندھو شامل کرا دو ایتھے نیازہ نے کائنات ہے یا مناڑے اندھی نیازے یا کر بدالے اندھی یاد رکھے زمانہ مناڑے اندھی نیازے نام آبے زمزم میں کربل آلے اندھی نیازے نام لنگر حسینی گئی ایٹھے سوڑی محولج میں جنگلہ اکنے دی جناب دی چھے ایک نین کون کی تے بیٹھے دی کون میرے نالے تھنین فتوئی آلے چکوال آلے اگر آبے زمزم تو زیادہ شفاہ لنگر حسینی مجھ نہ ہوئی پھر اللہ آدھا لی لئی جی 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 میرے والی میں معصوم دا فرمان شمالا معصوم فرمین نے کسے بندے نوں کوئی لا علاج بیماری لگ جائے نا مثال دیتا ہوتے معصوم فرمین نے کسے بندے نوں کوئی ایسی بیماری لگ جائے جس دا علاج ہوئے کوئی نا معصوم فرمین نے پریشان نہ ہوئے ساٹھی مجلس ہی چپے کے ساٹھے ذکر ہی چاہ کے اچھے اچھے سالے اسی چودہ زامنہ شفاہ ہو جائے آپ فیصلہ کرو جنہاں دے ذکر ہی چتنی شفاہ ہے انہاں دے لنگر ہی چتنی شفاہ ہے آئے 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 نیاز امام دکھانا سواب نیاز امام دکھانا سواب ہے نیاز امام دکھانا سواب ہے لوڑ میں بندے میں اکھنے نے بھائی کون کون لنگری بیٹھے تھے کس کس جا کے کھانی ہے نیاز امام دکھانا سواب ہے نیاز امام دکھانا سواب ہے تیتنیل فتوئی آئے آپ فیصلہ کرو جے نیاز ونن علی علی مرتضاء ہوئے تو اٹھے ہاتھ سلامت امان انہاں ہاتھاں بھی خیر ہوئے ہیں اللہ دنگی ادراز فرماتا ہے اچھا نیاز پر ملی نہیں ہوئے نا اسٹاٹی معاشرے تا دستور ہے جل کھل دے بھور نہیں لگا اپنا حساب پانسے دکار کیا جی تھوڑی جی ہوتے ہیں اے دل کرتا ہے نا جی تھوڑی جی میری والدہ باستہ جی تھوڑی جی میرے گارہ لے باستہ جی تھوڑی جی چھوٹے بھائی باستہ حدیل فتوئی آئے نیاز جی کا اناد مالکاندی ہے یاد رکھے زمانہ اے نیاز نہیں مقدی ورطاوہ چنگ ہونا چاہیے آئے 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 بولو یار ہاتھ وچے کرو پچھلے نیاز نیاز کدے نہیں مقدی ورطاوہ چنگ ہونا چاہیے مجھ کا اناد لیکن ورطاوہ کدے جائے دھنیل پتوی چکوال آلے جے برطنا مجھ بچ جائے تھوڑی تھوڑی اوزایہ نہ کیتا کرو اپنے اپنے گرنچ لے جائے کرو اپنے اپنے بیمارہ نہ دیتا کرو شفاہ نہ مل جائے کہ میں مظلوم دعاکہ نہیں جی 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 حشتہ ضررے ضررے بچ شفاہ ہے قدر کیتا کرو شن اللہ اکبر اچھا نیال بھی منندی ہو گئے ایک اندیں مالک ایک اندیں ملکہ نال آرپس ہوئے دے خیر ورطاوے نرسول کا رکھنی کرتے انہی ہے نا پاک رسول میں نہیں مان سکتا بندہ ہوئے شیعہ آیا مجلس چوہے دیس جملے تھے نا بولے ہونے نا بولو کہ انہی دکھ لے کے جانگا پاک رسول فرمارین حوضہ کو سر میرے پیوامن علا برطاوے نال علیہ وسی یاد رکھے دمانا یاد رکھے دمانا نیاد پر بنیدی ہوئے نا مالکہ نال آرپس ہوئے دے خیر ورطاوے نرسول ہونی چاہیے ہاتھ مچھے اللہ جنگی اندراز ہوئے اور چکوان لڑے یاد رکھنا یاد رکھنا ورطاوے نرسول ہوئے دے شاہ پر دو دو لاب جانے مربانی مربانی اللہ اکبر فرمین دن جنت مالک میں محمد آن چابیہ منن علا حدیہ وسی بات سے فرمین دن حوضہ کو سر میرے بیوامن علا تیسری اور آخری فضیلت بات سے فرمین دن جڑا اللہ نے تیسرا عزاز پریشان تیری بیٹھے گئے فرمین دن جڑی تیسری فضیلت جڑا تیسرا منصف جڑا تیسرا اخدا اللہ نے میں محمد نوتا کیتا ہے یاد رکھاؤ میں محمد پیادا اللہ نے لوا الحمد میں محمد نوتا کیتا ہے اے لوا الحمد کیے اگر جناب تیزالت ہو بیتے میں لوا الحمد آؤ نقشہ سلامہ جنہیں ساڑے اہل سنت علماء کرام لکھی اہل سنت علماء کرام لکھتے ہیں نہیں کہ میدانِ معاشرچ ایک بہت بڑا علم حسو کیوں سی علم حسو میدانِ معاشرچ ایک بہت بڑا علم حسو جنہیں لٹایا گیا میں بلکل کتاب دے جملے جناب دے سامنے اور کتاب اہل سنت علماء کرام لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں اس دی لمبائی ایک ہزار سال پہدر چلننے براپر ہوئے 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 ایک ہزار سال پہدر چلننے براپر لمبائی اچھے جڑا اسی اپنی چھاکتے غازی دے علم لالے لوہ دا بہت لکڑ دا پانس دا انجینا اہل سنت علماء کرام لکھتے ہیں جڑا علم جڑا لباول حمد میدانِ معاشرچ ایک ہزار سال پہدر چلنے لکھتے ہیں لوہ لکڑ دا نہیں سرخ یا کوت لبنے آسو آئے 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 اہل سنت علماء کرام لکھتے ہیں کتنے نہیں ٹھیک بڑی سارے بولتا کتنے فریدے ہو سن ترے فریدے ہو سن اہل سنت علماء کرام لکھتے ہیں جڑا علم میدانِ معاشرچ اس نے ترے فریدے ہو سن تنیل فتو یاڑے جملہ کا جناب دے چہرے بے کھاکون کتے بیٹھے دی کون میرے نالے جننوں دنیا تے ایک فریدہ نہیں پچلا میدانِ معاشر ترے فریدے ہو سن تو اڑے ہاتھ سلامت ہونا تو اڑے ہاتھ سلامت ہونا اللہ دنگی ادراس فرمائے اللہ دنگی ادراس فرمائے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہو اللہ دنگی ادراس فرمائے اللہ اکبر اور ایک دنے اس دن ترے فریدے ہو سن اہل سنت علماء کرام لکھتے ہیں آوازِ قدرت بلند ہوئے گی میدانِ معاشرچ فرشتہ جی مالک جی خالے آوازِ قدرت آئے گی بھئی اس لواہ الحمد اس علم نو چاہ کے کھڑا کرو وہ چانا فرشتہ ہیں پریشان تو اسی ہو گئے آوازِ قدرت آئے گی اس لواہ الحمد نو چاہ کے کھڑا کرو اہل سنت علماء کرام لکھتے ہیں کئی فرشتے اپنی ملکوتی طاقت لان میں باوجود اس لواہ الحمد نو حلا بھی نہیں سکن گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اس علاقی علیہوں لکھنے ہیں جس لواہ الحمد نو کئی فرشتے ہلا بھی نہیں سکن گئے اس سے لواہ الحمد نو چاہ کے شیعہ دا پیر علی انج گدرے گا جو میں جوان گلدستہ چاہ کے گئے انہا حد تھا نہیں خیر ہو رہے جتنے حد بلند ہوئے انشاءاللہ ایسے سال ذریعہ بھسین نلمس ہوئے اللہ ذنین راست ہوا بھی مربانی 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 اللہ اکبر فرمیدن جنتم دا مالک میں محمد آن چابیوں میں ننالا فادسہ فرمیدن حوزے کوسر میرے پیوام نالا پاک رسول فرمارے لواہ الحمد مالک میں محمد آن علم بردار غازی دا بابا حدیث داتا ہے سبق کی پڑھ لے سارے نہیں جاتے ہیں پریشان دیتی بیٹھ میں سبقی باک رسول فرمیدن جنہیں اللہ نے محمد مطن فضیلتہ تاکیتیاں جڑیاں اور کسے کور نہیں فرمیدنے اس سے طرح اللہ نے میرے بھرا علی نمیت ابن ایسیاں فضیلتہ تاکیتیاں جڑیاں اور کسے کور نہیں فرمیدنے نہ کسے نبی کور نہ کسے رسول کور نہ کسے امام کور نہ ولی کور نگوز کو تب ابدال کور فرمیدنے نہ کسے کور نہیں صرف علی کور نہیں حتی کہ میں محمد بھی علی نار شریک نہیں آیا آیا اگے بندے دو اٹھے آن ہوندہ سٹھے اللہ کیا یا رسول اللہ اے کتنی بانڈے علی تو اٹھے نار شریک ہے ہی جتے دوسری علی نار شریک ہی کوئی نہیں فاق رسول مذکرہ کے فرمیدنے اکیہ نہ بیٹ جاؤ اے بند بھی اس سے کی تھی بادشاہ فرماؤ بربانی بادشاہ فرماؤ کیڑیاں فضیلتہ نے جڑیاں صرف علی نار نے تو اٹھے کور بھی نہیں فاق رسول لو بھئی انہ جملہ دے نہ بلو کہ تو پھر دکھ لے کے جانگا وہ انہوں داد میں کھو کے لے نہیں بھئی تو اٹھے کورو فاق رسول مذکرہ کے فرمیدنے گورنہ سنو ان اتروں فضیلتہ بھی جوں پہلی فضیلتے اللہ نے میرے بھیرا علی نور دنیا تیامن واسطے گھر کا بہتا کیو آئے 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 مربانی پھولو حج بلند حیدری مربانی مربانی فرمیدنے اللہ نے میرے بیرا علی دنیا دیامن واسطے گھر کا بات آتا پاک رسول فرمیدنے یاد رکھو میں محمد بھی عبداللہ دے گھر آئے جی ہے جی ہے جی اللہ دے گھر صرف علی دوسری فضلت بات سے فرمیدنے اللہ نے میرے بیرا علی جی دوسری فضلت عطا کیتی ہے یاد رکھو اللہ نے میرے بیرا علی دنیا تے ہر وسان واسطے زوجہ بطول عطا کیتی ہے اللہ حتہ رکھا اللہ دے گئے بات آتا فرمیدنے دے دنیا تے آمن واسطے گھر کعبہ عطا کیتا ہر وسان واسطے زوجہ بطول عطا کیتی ہے وہیتے بطول نے کہنا جناب مریم ایک فقر مریم میں جناب سیدہ نہیں آتا میں فقر مریم آتا کیوں بھئی جناب مریم بغیر شوہر دے بطول جناب سیدہ شوہر دے ہونے بطول ایک فقر مریم ہے بھئی فقر مریم اللہ حق پر فرمیدنے دنیا تے آمن واسطے گھر کعبہ عطا کیتا گھر وسان واسطے زوجہ بطول عطا کیتی عسری اور آخری فضیلت بیان میرا تمام جمعہ مصیبت دہ پڑا باک رسول فرمیدنے اللہ نے میرے بھرا علی نو دنیا تے جنگ کرنماز تے جہاد کرنماز تے ظن فقار موجزہ بنا کرتا مروانی 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 اللہ فرمیدنے کسے دنیا گار دے دنیا دے دنیا دار دے حقہ دے بڑی نہیں دنیا دار دے کاری گر دے حقہ دے بڑی نہیں باک رسول فرمیدنے اللہ نے جنتی جو عطا کی آئے 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 اللہ نے علیدہ حق یدلہ بنایا یدلہ واسطے اتھیار جنتی جو عطا کی اللہ چکوال علی ارمان اس سے گلد ہے جس علید ہیں اتنی فضیلتان پاگل نہیں اسی جلدے نہیں جس علیدہ اللہ نے اتنے فضائل اطا کی تے لیا قرآن میں سر دے رکھ دینا اسے علید پتردہ کفن کوئی نہیں دی چاہتے کو مرحبا 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 میں صد کیوں میں میں نے یقین ہے یہ تنے دور آئے ہوئے ہیں تسی رومن کے نیتے آئے ہیں اور ابھی میں نے یقین ہے تسی جتنے بیٹھے ہونا تسی محبت آلے نہیں ہوں تسی مبدت آلے جی 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 اپنے اپنے گھراندار آم چھوڑ کے جڑے چوک اچھ مٹی تے بہ گئے ہونا بندے اپنے انہوں انجنیر ہوندے جی میں تسی علیدیاں دے جنو رومن آلے بھائی سلام ہے بھائی ترانے اس گرمی دے شدر نمبرداش کر کے جتنے بہ گئے ہو لے دنیاں دے لکھا دے دننے جی لے وین میں کرنا ہے میں دو چاہتے ہوں لے انہوں سہارا لے کے وین تک پہنچا اللہ اکبر اللہ اکبر اٹھاوی رجب نتو رہے اٹھاوی رجب دو لے کے نو محرم قربلا تک تقریباً چھ مہینے بڑھ جنی یا ساٹھے پانچ مہینے ساٹھے پانچ یا چھ مہینے بھائی دیا دھینے دکھ وے کے پریشانی بھائی دیا تکلیفہ بھائی دیا آپ فیصلہ کرو جہاں ہی بھائی دے شاید کسی دی ہائی بھولند ہو جائے ارشان دیا شادہ دیا نو جنگلان دے سفر جواب دیا پوچھش کرو نائک پھر جی ہائی بھولند ہوئے پھر میں میں دے قریب آمان اللہ اکبر دوکھ وے کے پریشانیوں میں کیا تکلیفہ میں کیا لیکن لیدی بھولیت ہی گھبرائی نہیں ہے رہی حسنے ریچے کرو سوال قدر گھبرائی ہے ذکر دے تک دستی کو سمجھے قدر نہ گھبرائی مانا لی اس ویلے گھبر آگئی ہے جدن قربلا نرتے میں جلان ہوئے لوگوں شمر زلجوشہ ناظر مرحبا 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 میں صدقیوں ہاں شاہلا آپ نے دوکھا جگہ دے ہائے نہ کرو جدو روگو پاکہ نگام مجھ روگو اے جی میری میں بے غیرت فوجی دستے لے کیا ان دے آن اعلان ہو دی ان فلان دستے ہیں ان فلان دستے ہیں ان فلان دستے ہیں ان فلان دستے ہیں تے جدن اعلان ہوئے نا شمر زلجوشن آگئے علی دی ولی ادی خیمش ترک گئی تے روکی ادی اممہ فضا جی آدھگار بطور اممہ اکبری میرے بید مو مظلومِ کربلا ٹوٹے 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 بہینڈ دے خیمے جائے تنیلہ لے ہوں باندے باندے مظلوم بہینڈ دے کور مٹی دے بیٹھے تے روکی فرمیند نے اممہ دی جائی من بولایا لے فرمیند نے ہاں ہاں حسیند میں بولایا لے حکم فرمیند نے میں پوچھنا چاہتے ہیں حسیند جو سار یا فوجہ اکٹھنیاں ہو رہی ہیں اندھے اے کس واس تے اکٹھنیاں ہو رہی ہیں اندھے جتنے شپیل دے ماتن میں بیٹھتے ہو ماما دی جو ہونی ہے جو دکھ سن دیا جملے دے ماتن جان لبے سننی ہے دے ہائے کار چھوڑی میں راضی گا جیدانا کہنا سار یا فوجہ کس واس تے اکٹھنیاں ہو رہی ہیں مظلوم دے ڈھالی کر گئی تے روکے فرمیند نے اممہ دی جائی یہ سچ پچھنی ہے دے سن اے سار یا فوجہ مرحبا 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 اے تھے براد اے چہرے دی جارت کار کیا دی حسین تیرا کوئی نہیں لگ دا جدانا کہنا تیرا کوئی نہیں لگ دا ان بہینڈ دے پاسے ویک یہ مظلوم دے ڈھالی کر گئی تے روکے فرمیند نے اممہ دی جائی لگ دے اندھے بس دیا دیا میں اجڑ گیاں اجڑیاں کون لگ دے فرمیند نہیں حسین پھر بھی کوئی دے بلا آگا حمد جائی سارے آگئے حبیب آگئے کیس آگئے جون آگئے زہر آگئے قدیمی عزدار بیٹھے ہو سمجھ گئے ہو میں کی پڑھنے سارے آگئے ہیں ایک رہ گئے جدانا کہنا ایک رہ گئے اور براد حت حت را کیا دی حسین جڑا رہ گئے اس میں بلایا بھی یا آیا نہیں حمد جائی میں بلایا نہیں کیوں رو کیا دن ترے بہنوں دا ایک کو برائے مرحبا 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 میں صدقی ہمارے سارے شامل ہونے میں بسم اللہ کران ترے بہنوں دا ایک کو برائے ضعیفہ ماندہ ایک اللہ سہار ہے عمد جائی پچھلے دنہ میں چھوستی شادی ہوئی ہے مطے بہنم عمد دین حسین دے چھلے الوی کیا دی حسین ہے کون رو کیا دن عمد جائی نام اس کا سعیدے بسر در عمد ہے میری دعا دا جمع ہوئے ہیں حسین علیہ وسلم کہنا میری دعا دا جمع ہوئے ہیں اے ویراد چیزے دیارت کر کے دی اللہ حسین علیہ وسلم جڑے تیری دعا دے جمع ہوئے ہیں دے نا حسین علیہ وسلم ماند پتر ہوئے ہیں شریفت میرا کڑا پر دے خد توں لیک دست خط میں زینب کر دیں مرحبا بھئی مرحبا میں صدقی ہمار میں بسم اللہ قلعہ اللہ اکبر بینڈ دے حکم دی تامیے لے مظلومِ قلبلہ خط نہیں کیا دست خط بھی بھی پاک کی تے جون نامی نوکر میرے امام کا اسن اس حد مارے آجان جی مولا فرمیدن میرے قریبوں ٹردے 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 نے جون امام دے قریب آئے ہیں مولا حکم فرمیدن خط لے جاتا ہے مولا کتے جانے ہیں فرمیدن بسرے ساڑے منن علی نام اسنہ صحیح دے ایک خط اسنو دے بھی تفصیلات میں لکھ دیتی ہیں سنے میرے دوبانی سوڑ دے اجے امام دے گل مکمل نہیں ہوئی یا جون دا جسم کا کمب دے اکھا ایج پنیا واسنین جو ساون دے بدلو من مظلومِ قربلہ روکے فرمیدن جون تو انتے بڑا بہادر ہیں جون عباس را شاگر لوکے اٹھا بہادر ہوکے روندہ کی ہوئے قدمتے ہترا کیا دے مولا روما نا تے کے کرا ہوکی بان جائے دے بندے سجن گولان دے توسی بہانیاں بہانیاں امام فرمیدن کی اکھنا چاہنا ہے آدھے آپ فیصلہ کرو نا ہنفیہ نا مدینہ بیج چھڑیا جائے مسلم نکو پہ بیج دیتا دے منوی بہانیاں دور مصرے پہ بیج دیو باگشاہ کتھے مصرہ دے کتھے کربلہ کیا میرے نصیب ایج کوئی نہیں میرا خون اکبر دے خون نہ مل جائے مادسہ کیا میرے نصیب ایج کربلہ دے شہادت کوئی نہیں ایتھے جناب جون نوچا کے مظلوم کربلہ ہاننا اللہ کے رمن انتروں کے فرمیدنے اکھے نا نا روا میں تن قسم لینا تم کربلہ دے شہیدیں تیرا خون میرے اکبر دے خون نہ مل ویسی قدمت حضرہ قدم علم میں پریشانی سباستیان کربلہ دورے بسرہ دورے میں جا رہے ہاں تے آج دی رات آخری رات کل تا دیر ماشر تا دیر میں واپس کی میں آمن ہے وقت بڑا تھوڑا ہے مظلوم کربلہ اس دی پیشانی چوم کیا دنے اکھے نا تو آ جائیں گا میں کربلہ تے بسرہ نزدیک کر دے سا اللہ اکبر ایتھے مطمئن ہوئے فرمیدنے ختم سنو دیوی سنوی سنامی حلیل علیہوں میں جیٹے اجڑ گئے آن پھر بھی مہمان دینار چار قدم ٹردے آن عباس جی بات سے فرمیدن جاؤ جون جون دینار ٹردے 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 اس طبے دکھ لو کہ عباس مولا انجرون نے جو میں بچے سسکین لے لے کے رونے جون دموں نہ ہلا کیا تھے خات امام نہ بسول کیتا ہی جی بات سکیتا ہے جڑے بندے حالتا کہائے نہیں کر سکے تو اٹھی حائدہ زامنا ہاں جا خیرات مسافر شام دی اقاضی اس دموں نہ ہلا کیا تھے نیوہ امام نہ خات بسول کیتا ہی جی بات سکیتا ہے جو خانون ہے عباس رو کیا تھا خات نہ سمجھیں اے قرآن بادشاہ میں پاک دے والچ محفوظ کیتا ہے فرمینے نے ایک خط دے کے امام نے سنے سنا کے آخر تے ایک گل سعید انہوں میری طرفوں ہی کری بادشاہ حکم جناب عباس جون دے کم نرمول آکے تنید علیہوں کو اگل کیتی جون دے دہا نکڑ گئی اتھو جون مسر علموں کیتے جناب عباس واپس آگئے انہیں حسین دے سونے پتر جناب علی اکبر کربلا دے دے بینچ آخری یا دان دیتی وہ دے جون بس لے دیا گڑیاں سے دا خل پہ آنگا نمازیان دے ماندے ہلا ہلا گیا پہ پشلے لوگاں سعید دا کڑا گا رہے لوگاں سعید دا کڑا گا رہے یہ دے سعید دا گھر پہ ڈوندہ ہے یا سعید دی کڑی ہاں لگے نمازی واجبہ پڑھ کے نا ماندے مسلحے دے خریب آبیٹھا ہے اکھا بھیاں وستیاں دے ماندے کڑما دے ہاتھرا کیا دے امم امم نماز پڑھ دینے ہاں میرا پتر پڑھ دیئے رو کیا دے امم میری طبیعتی چھ بے چہنی ہے امم لگ دے خیر کوئی نہیں پتر دے کوئی سے وے کیا دی صحیح تیرہ دے نہیں بتا جڑی رات گزری ہے نا دعا مانگ شاہ اللہ خیر دی ہوئے امم کی بنی ہے بیٹا میں کوئی خواب ڈٹھا ہے خواب ڈا نام اے دکڑما دے ہاتھرا کیا دے امم جوان پتروں نے انہیں امم پریشان نہیں ہوتی خواب خیال ہوں دے جدا نے ساکیا نا خواب خیال ہوں دے ماں پتر اللہ پاسے بے کیا دی سعید خواب تاں خیال ہوں دے جے معصوم دے زیارت نہ ہوئے سعید من معصوم دے زیارت ہوئیے امم ڈٹھا کیا ہائے کارلوے بھائی امم ڈٹھا کیا رو کیا دی مرحبا 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 تیاری سارے شامل ہوگو ایک ہائے بلند ہوگو ہائے تمہیں شروع کرنا مرحبا 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 ماں کے پتر ایک دوجہ میں تو سمیئیہ پیدی یا دروازہیں سعید کے دستہ کوئی الحمدللہ ایک انسو آگئے ایک انسو دی خاطر وین دروازے دے دست تک ہوئی ہے ماں پتر علی پاس بیک یدی جا بیک ایک نا دروازے دے کون ہے یہ بجد آیا اس جلدی جنال اکھی صاف کی دیا آدھے میں دروازہ کھولیے دے جٹھے ایک دوڑا سوارے میلہ لباس والا مچھکاک آدھے میں گورنال جٹھے گوڑے دے بدلنا لوگ پانی ایج پیٹر پکتے جمیں سامنے دے بدلوں گے آدھے میں گورنال جٹھے گوڑے سوار زید تبے کہ میں سلام کیتا ہے میں سلام دا جواب دیتا ہے تو جب اچھکے آدھے سعید تیرا نہ آئے آدھے جی میرا نہ آئے پچھلے جنال میں شادی تیری ہوئی ہے جی میری ہوئی ہے مدینہ لیندہ تو مننہ رہے جی میں ہی آہ ترے بہنہ دا توں بیرائے آدھے جی میں ہی آہ میں کھولی ہائے واسطے تھوڑی مہنت پہ کرنا مدینہ لیندہ قریبا پت رہے بہنہ دا توں بیرائے جی میں ہی آہ تس ہی کون ہو آدھے میں پچھے تس ہی کون ہو دے میری لے پاس بے کی آدھے میں کا صدا کتوں کربلا حیران پریشان ہو کی آدھے کربلا دے سالہ لگ دا رند ہی کھول نہیں آہ کربلا تو کس بھیجے ہی آدھے میں پچھے کس بھیجے ہی میری لے پاس بے کی آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم مینے بھیجے ناڑے دا نام مرشب حسین ہے حسین تا نام آئے نتھلیل آلیاں جب دیدن آل سعید ڈھڑک مار کے گھڑی چلتا ہے گوڑے دیرگا پچھوں کیا دے بسم اللہ راہو نا رامت ہو جنا رامت ہو آیا ہے اور نوکر رہے دے مدینی آلیاں دا مینے دے جی لگ دے جب ایک کائنات ترکے میرے بھوئے تھی آگر بسم اللہ ٹھیک پہنچیو لہیاو ہاں دے میں آکھے لہیاو بے نیاز لا کاسد بے نیازی نالا دے نا سعید وقت تھوڑا ہے حیران پریشان ہوں ہاں دے اتنے لمبے سفر کر رہا ہے وقت تھوڑا ہے اتنے لمبے سفر کر کے آئے آنا پانی دے پینا ہاں دے میں پانی دا کچھ ہے یا میرے ریپا سے بے کیا دے تیری کا سمیں آج کو سرپیمہ میں نہ پیداؤ بسم اللہ مالک جنہ کی دراز کرمانے دلالہی پہنچ گئنے میں بلکل مختصر جوین کرانے میں برنا دے حوالے کرانے اللہ اکبر آدھے تیری کا سمیں کو سرپیمہ میں نہ لے کر بلا دے تبیل تس سے بیٹھے اے امام خط بے جئی تفصیلات امام لکھنی تنگی یعنی ترے سنے میرے جوبانی سن حکم جڑے بندے حالے تک ہائے نہیں کر سکے ہائے بلند ہو جائے گی حکم پہلا امام پیادیانی میں غریب دا سوالا ہوں گھرپت مہرے نمو دا سوال حسین تے غریب آدھے ہاں دو جائے امام پیادیان دی آونا ہوئی تے آج ڈیکر دو پہلے آئے تری جائے امام پیادیان دی سفر نہ بیکھی میں غریب دی مبدت بیکھی گوڑے دیاں واقعا چاہییں تیرے سفر جانا میں جانا اے سنے سن کے ہجے کھلوتا ہے ہاتھ چکھاتے خط کسی چاہے جو میں کاری قرآن چاہے دیں ہجے کھلوتا ہے یا تسے اندے تسے کھا ستزیف دے بیکی اپنی کیرے تو نقاب ہٹایا ہے اس دے پاسے بیکیا دے سعید گوڑنا سون تیری اپنی منزلیں ملی اپنی منزلیں میں سنے دن سنا دی تے نہیں امام دا خط دے دی تے آخر دے آخری گوڑ سون دے میں ٹرچلیاں کی اکنا چاہنے آدھے گوڑنا سون جڑے سنے ہون سنے نہیں نا یہ رسول دے گریب پتر دے لی سعید جڑا سنے ہون سنا من لگا جتنے غازی دے مادمی دے مرید بیٹھے تو آٹے دے واجہ بے بھائی ہائے درور کرے آئے جہے جڑا سنے ہون سنا من لگا علی دے جلالی علی پتر دے کم گے دے روکی آدھے بسم اللہ میرے مرشد کی آدھیان آدھے گوڑنا سن علی دے جلالی علی پتر پہ آدھے ہر بندے دے سامنے صادقات نہ کھولیں مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کروں میں لکھا رکھا میں لکھا رکھا اوہ ابباس پی آدھے آنگی ہر بندے دے سامنے صادقات نہ کھولیں پردج بہن کے پڑیوں میں غیرت دا سلطان مرحبا مرحبا لو ہو گئی میرے حصے دیمکان ایک ہاتھ مصول کر کے اپنے گھر اس داخل ہوئے تسیاندہ تساقہ سر لاپس در گیا جتے ماں مسلط پیٹھی ہے قریب آکے پیٹھے ہیں ہاتھ اچھ خاتے تے اکھا پہیاں وستیان تے ماں اس دفع سے بیک کیا دی بیٹا کون آئی اما کاسد کہ توں اما کربلا تو بیٹا کربلا تو کس دا کاسد آئی اما مرشد حسیندہ حسیندہ نام آئے بشم اللہ کر کے دی بیٹا کاسد تو مٹھایا ہے اما نہیں پانا پانی پیوائی اما نہیں پینڈا پتر دیا پچک پاکیا دی یہاں میرے مرشد دا کاسد میرے بوئے تو تسا دور چھوڑی ہے اور زہین میں دنبطری دارا نہیں مرشد دیا ماں دے پیر نقیادا ہے اما اما مہنگلے نہ دے میں دے پیر نقیادا ہے پیدا کیا اما مرشدہ خط بے جئی خط نام آئے دی روکیا دی بشم اللہ بشم اللہ سعید پچھلے سال گئی مدینہ دی سونہ جوانی پہ چڑ دے میرے حسیندہ علی اکبر علی اکبر دی شادی تے نا سان کمیز امرکے نا سان نوکر سمرکے اکبر دی شادی تے بلایا اس نے بیٹا حال خط نہ کو دیں اما کیوں روکیا دی سعید پہلے میں تیریاں بہنا بلاوا چڑتی چڑتی دیاں دے دروازیاں تے آکے سعید دیاں بہنا جلدی دی نال باہر آؤ علی اکبر دی شادی تا خط لو اکبر دی نگاہ پیرے نپاسے کرو تمہیں بہن شروع کرو بلا تشبیح اٹھے بہنا اٹھے ماں بے گئے یہ سین تری سعیدی حد ہج خط دی تے حد پہ کم دن تے ماں دے پاسے بے کیا دے اما خط پڑا ہاں میرا پتر ہون خط پڑ کم دن ہتھا نال تھنی لڑے اس خط خودے پہلی ستر تے نگاہ پہ یو تے لکے اینا للاہ اینا الیہ راجہو ماں تڑب کیا دی بھول گئے خط حسین تا آیت موتا لیے پتر ماں دے پاسے بے کیا دے اما موت لالو گھٹ کوئی دے اما اکے بھی منشد قط لکھ دی اینیہ لکھیا ایمن حسین ابن علی آج ایتہ غریب ہوگی ہے لکھیا ایمن حسین ابن فاطمہ ظہرہ اما پتر جیدے غریب ہو جا میں اکتہ اچنا ون نگام نہیں لکھ دے اکے پڑ پتر بیا پردائے ماں پی چھن دیئے سید میں حسین نا سلا ہو نا ان کے وطنہ تے نہیں میں نے نوا دیتے بیچ بیٹھایا تابیر جب دیگرائی میں دنانے دا شہر چھٹ گیا شبان تا پہلا ہفتہ ہی میں مکہ آیا اٹھ دل حجنوں میں مکہ اور ٹرپیاں سعید لوگ حج کر دے رہے میں حجنوں عمرش بدل کے دوریاں ناؤ دل حج میں نے جنگلہ چاہیے دا دل حج مسلمانہ عید کی دیئے میرا بڑا نقصان میرا مسلم مارا گئے حوارہ دل لوگ عید کر دے رہے میری بیند پتر کا تلنیاں ملتا آفرین بھائی آفرین بھائی میں صدقیوں میں بشملا کرا میں بشملا کرا سعید دو دو میں گربل آیا یا ستمیدہ میرا پانی باندے سعید نا بیچاڑا یہ میرا فوجاند ودر بیر گئے سعید میں تر کھندی نہ بھلاندہ سعید میں جاندہ تیری نبی نبی شاکریت رہے بہنا دائی کو بھرائیں زیفہ ماندہ اکلہ سہارا ہے سعید میری ایو مجبوری جدردہ میں سار چاہیے تیرا نام اکبر دے سکتی ہے جلکی آیات سدھائے آوازہ دلکہ درورہ میں تو میرے اکبر دے سکتی ہے مرحبا بھائی مرحبا میں صدقیوں میں بشملا کرا مکہ خات شہد حصے جملت میں بھی پر چھوڑ دے پران دیمین کا سمیں سارے جان دے جڑے بندے ادنیاں کھائیں چطروں نے سارے جان دے اور روندی یکھی تو تھوڑا دے سدھائے جو میں روندی یکھی نال خط بند پہ کر دائی مہنا میٹھ گیا ہے میں اشارہ کر کیا دیا نئی سعید انج لگ دائے جو میں خاتلے پچھلے پاسا ہی کوئنگا لے اور جوانہ خاتلہ پچھلا پاسا پاڑ کے مانے قدمہ دے حترا کیا دائے اممہ محمد نبی رہوکم اممہ مومنہ ہوئے عقید علیہ ہوئے مشلت میں کی اولاد واسطے دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے اممہ ان دعا میرے آسطے مانگ کے منڈا جانا ہے اللہ کی آتا ہے اممہ صرف اتنا آکھ سعید شالہ مر جاہے اللہ کی آدھیئے ان کیوں پیانا ہے آتا ہے اممہ میریا اکھی نہ ویڑا میں اے نہ پڑا اممہ خاتلے پاسے لکھایا ہے سعید بیرا میں زینب دو سلا رو رو کے پیانا ہے نہیں خط اکبر دی ہائے اور شاہ دینا آگیا امڑے اٹھڑا مدینہ ہو اس خطنیاں آخری ہائے اور سترہ میں جوا میری کی دیئے منت شکیم